کانفرنسوں میں جلسوں میں نعرے لگانا بدعہ تھے کیونکہ نعرے لگانے والا یہ چاہے گا کہ لوگ زور سے اللہ اکبر کہیں جو کہ استماعی ذکر کی طاقت ہے استماعی ذکر شرحن ناجائز ہے تو یہ ایک بدعہ تھے جس کا اکثر لوگ ارتکاب کرتے ہیں نیو سعید آباد کی جو سلانہ کانفرد جمیدہ علیہ السندھ کے داحت ہوتی ہے اس کے لیے ہے یہ 29 سیرت کانفرنس ہے جو انشاءاللہ تعالی یہ مارچ چار اور پانچ مارچ جمعہ ہفتہ منعقد ہوگی اس میں سب کو ایک تو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور اس کانفرنس کو اٹھائی سال یہ انتیسوں سال ہے یہ تو سلسل جاری ہے بھی حمدلہ بڑے اچھے اس کے نتائج ہیں ایک جمع غفیر اس کانفرنس کی برکت سے مسئلہ کے حق قبول کر چکا ہے اور ایک ایسا استماع جو بڑا سنجیدہ پروکار سنجیدہ و ارمہ اس میں تغاریر کرتے ہیں موضوعات کے تحت اور وقت کی بابندی کے ساتھ اور اللہ کی فضو کرم سے یہ 29 سال کے عرصے میں اس کانفرنس میں ایک نعرہ نہیں لگا ایک نعرہ نہیں لگا اور یہ منحج ہے کانفرنسوں میں جلسوں میں نعرے لگانا بدعا تھا کیونکہ نعرے لگانے والا یہ چاہے گا کہ لوگ زور سے اللہ اکبر کہیں جو کہ اجتماعی ذکر کی طاقت ہے اجتماعی ذکر شرعن ناجائز ہے تو یہ ایک بدات ہے جس کا اکثر لوگ ارتکاب کرتے ہیں اور یہ اس کانفرنس کا تمیز ہے کہ بالکل محدثین کے جو منحج ہیں ان کے مطابق ہر کام اللہ کی فضو کرم سے ہوتا ہے